بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ منثابت ہونے والی ہے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا وچ کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ رہے گا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم مزہدار سی اچھی سی جو ہے وہ اس طرح سی سویٹ ریسپیس بنا سکتے ہیں وہ بھی کم وقت میں اور کم خرچ میں تو آپ کو بتا ہے کہ میں نے لے لیا ہے دو کلوں کے قریب میں نے لیا ہے دودھ اور اس میں میں نے چھوٹی علاچی جو ہے وہ سبز علاچی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے دودھ میں نے ویسے صبح ہی گرم کر کے رکھ دیا تھا لیکن اگین پھر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں میں نے علاچی ایڈ کر کے تو اسی اچھی طرح سے پہلے ہم نے دودھ کو گرم کرنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لذیزہ کھیر لذیزہ کھیر تو سب بناتے ہیں لیکن آج میں جس طریقے سے آپ کو لذیزہ کھیر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی وہ بہت زیادہ منفرد انداز ہوگا اور بہت انجوائے کریں گے آپ اس ویڈیو کو ووچ کر کے اور سب سے زیادہ انجوائے آپ تب کریں گے جب آپ اس ریسپی کو خود سے ٹرائی کریں گے تو دیکھیں کہ دودھ جو ہے وہ کس طرح سے ابلنا سٹارٹ ہو گیا تو اب میں نے لذیزہ کھیر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے اور چمچ کو ہم نے ہلاتے جانا ہے میں نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اتنی دیر تک ہم نے پکانا ہے جتنی دیر تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نے اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اور دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ سے یہ کتنی زبردستی لذیزہ کھیر بن کے ہماری تیار ہو رہی ہے اب ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں گی جس میں آپ کو لذیزہ کھیر کا جو پیکٹ ہم لیتے ہیں وہ بھی شاپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے میں وہ بھی آپ کو گھر میں ہی بنانا بتا دوں گی کہ کس طرح سے ہم لذیزہ کھیر ہوم میڈ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ سے یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اتنا ٹھیک ہمیں چاہیے تک کہ میں چار سے پانچ منٹ میں سے اور ہلکی آنچ پر اس طرح سے پکا لوں گی جب تک یہ تھوڑا سا اور ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے تو اگر یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کیجئے گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طرح سے اپنی سپورٹ جب وہ مجھے کرتے رہے کھیر تھنڈی ہو چکی ہے میں نے اسے تھنڈا کر لیا تھا دو تین منٹ کے بعد میں نے اسے فلم سے اتار لیا تھا اور میں نے اسے تھنڈا کر لیا اب ایک پیارا سپنے لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم نے تھنڈی کی ہوئی کیو جو ہے وہ ایڈ اس طرح سے کر دینی ہے لیکن ابھی ایک اور مزے کی چیز جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں جی تو یہ میرے پاس تھا ماوہ جسے ہم کھویا کہتے ہیں تو اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے جو بالز ہیں وہ بنا لیے تھے لڈو ٹائپ تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں یقین مانے کہ یہ اتنی مزے دار لذیزہ کھیر بنی تھی اتنی مزے دار بنی تھی کہ سب پوچھتے تھے کہ کیا ہے کیونکہ اس میں جو کھوئے کا فلیور آتا تھا وہ بہت ہی زیادہ مزے دار لگتا تھا تو سب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے اس میں کیا ہے ایڈ کیا ہے کیا ہوگا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ میری ویڈیو وچ کریں اور ویڈیو پر کومنٹ کریں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھر بھر کے مجھے کومنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ بہت کنجوسی کرتے ہیں ایک سبسکرائب کرنے میں اور ایک کلک کرنے میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا لیکن آپ کے ایک کلک سے اگلی انسان کی جو لائف ہے وہ چینج ہو سکتی ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو لازمی سے آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے بہت ہی کم خرچ میں بہت ہی کم وقت میں ریسپس لے کے آتی ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا